عدق جی بہت بہت دنیواد آپ نے مجھے دلی کورپیشن آمنٹمنٹ بل دوہزر بائیس کے سمرتھن میں میں بولوں گا اس کے لئے مجھے آدیش دیا ہے عدق جی میں بھی بڑی عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں عدنیہ منیج جی نے جو بات کہی ان کے بھی حالکی عونریبل گرہ منتری جی ان کے جواب دیں گے پر کچھ کے جواب میں دے سکتا ہوں منیج جی بھارت کے سویدھان میں ورث 1992 میں چوتربے سنسودھن کے مادیم سے نگر نکائوں کی ستھاپنا ہی تو پرادھان کیا گیا تھا ادیشے تھا ڈیموکریسی کو گروس روٹ پر لیول پر مجبوط کیا جائے لوگ تنتر کو ششکت گورنمنٹ ہو پرنتو یہ کسی نے بھی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ یہ خاندان ایک پریوار ایک پارٹی کیول اپنے دل کا ستاب ہونے کے لیے وہ اس پرکار کے نکائوں کو کمجور کرے مانک رحمانتری جی نے کہا تھا کہ میں نے فائل لی پڑھی میرے پاس کوئی ایسے تتھینیے میں کیا کہوں لیکن میں عددہ جی ایمیل اے تھا دلی میں سٹنگ جب یہ کوکرم کانگریس کی دعارہ کیا گیا تھا کانگریس میں ایک پریوار کی ستوتھی کرنے والے لوگ ہیں تتکالیل مکہ منطری ایک پریوار کی ستوتھی کرتی تھی کانگریس میں ڈیموکریسی کے تحت اور نیچے سے گریبوں کے بچے نکل کے نیتا بننے اس روح ہو گئے کورپیشن ایک تھی ایک کورپیشن میں کورپیشن میں آدھی پتے ان کا ہو گیا تو دس جنپت کے اجنٹ ان کی طاقت کم ہونے لگی تو اسی لیے ان کی طاقت ڈیموکریٹک سسٹم سے گریب لوگ نکل کر کورپیشن میں آ گئے میئر بن گئے وہ بھی لوگ تنتر میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے حق کو مارنے کے لیے طاقت کو باٹنے کے لیے آنن فانن میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا نورت میں ریوینیو ریسورسز کہاں سے ہوں گے ایسٹ میں ریوینیو ریسورسز کہاں سے ہوں گے یہ نہیں دیکھا گیا دلی برباد ہوگی یہ نہیں دیکھا گیا کیول کورپیشن کی طاقت کم ہو ایک میئر کی طاقت کم ہو سٹینڈنگ کمیٹی چیئر پرسن کی طاقت کم ہو اور اس کو تین جگہ بھار تو تین میئر بنیں گے اس لیے وہ نیتا ایک کونے میں پڑا رہے گا یہ منساتھی منیج جی اس کو الگ کرنے کی عدد جی دوہزار گیارے بارے میں جب ایم سی ڈی کا ٹرائفیکشن کیا گیا تو کانگریس کی سرکار راجے میں تھی کانگریس کی سرکار کیندر میں تھی اس کا عدد سے یہ تھا جو منیج جی بار بار حوالہ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ ہیں لنڈ ہے اچھی بڑے سیڈر نیتا بھی ہیں لیکن دیس کو صدن کے مادم سے گم رہا کر رہی ہیں جو پونے راجے ہیں ان پونے راجے کے تحت جو عدکار نگموں کو دیئے گئے ان کا حوالہ دے رہے ہیں ڈلی راشتے راجدھانی ہے جی 1991 میں جب راشتے راجدھانی کا لاغ بنایا گیا تھا تو کانگریس نہیں بنایا جی کانگریس نے ہی یہ پرویزن رکھا گیا تھا لیفٹینٹ گورنر کے پاس آج جو پاور ہے جس کو آکشے پہ کے اندر سرکار پہ لگا رہے ہیں کہ کے اندر کے مادم سے یہ پاور اپنا فریز کرنا چاہتے ہیں یہ راجے 1991 میں کانگریس کے ہی اس قانون میں دیئے گئے تھے لیفٹینٹ گورنر کو آج ال جی کے پاس جو عدکار دوبارہ ریویو کر کے دیئے گئے ہیں وہ کاندر سرکار نے نہیں دیا دکھ جی وہ کوٹ نے دیئے ہیں آن بیہاف آف 1919 امنٹمنٹ ایڈ کے تحت سپریم کوٹ نے دیئے ہیں وہ کاندر سرکار نے نہیں دیئے وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں ادھر جی یہ تین ایم سی ڈی بنی آئے کے سروت کو میں نے پہلے بتا دیا کانگریس کی منصہ اس میں کیا تھی یہ تین نگم کیوں بنائے گئے اب کتری ایک اور مہارتی جی کی سلو جی جو آج دلی کے مکہ منتری ہیں اب ان کے ککرم سلیہ نگموں میں یہ تیہ کیا گیا تھا 99 کی بنیم اچھا ہوتا منی جی اس کا ذکر کرتے 99 میں جب ایکٹ بنا تھا تو یہ تیہ کیا گیا تھا کہ نگم کو چلانے کے لیے نگم کو دلی بیتنے آئیوگ تیہ کرے گا کتنی فنڈنگ کر رہی ہے یہ دلی بیتنے آئیوگ تیہ کرے گا جی جب سرکار دلی میں آگئی جو آج سرکار بیٹھی ہوئی ہے دلی بیتنے آئیوگ نے کہا کہ 40,500 سنٹھنگ روپیہ دیا جانا چاہیے نگم کو چلانے کے لیے آج جو لوگتنطری کی دعای دینے والے لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگتنطری کی دعای دینے کے اپدیش دیش کو دیرے ہیں لوگتنطری کی ہتیا کرنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنی صدن کے اندر یہ پاس کیا کہ نہیں ہم بیتنے آئیوگ کی بات کو نہیں مانیں گے دلی بیتنے آئیوگ کی ہم تو کیول 17,000 روپیہ دیں گے MCD کو چلانے کے لیے کیول 17,000 روپیہ ایک تیائی سر پیسہ وہ کات دیا اس سے بھی بڑی اور گھور ویڈم بنا دیکھیا ہاؤس کے اندر مان لیا انہوں نے کہ ہم یہ پیسہ دیں گے ہاؤس میں مانا ہے کہ 17,000 کروڑ دیں گے لیکن دیا کتنا دیکھ جی 6,129 کروڑ وہ 17,000 بھی نہیں دیا کس لیے MCD کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے MCD کے لوگوں کو الگ الگ نگم ہو گئے دیکھ جی اونڈیبل ہائی کورٹ نے میں وہ ٹیبل بھی کروں گا سر اونڈیبل ہائی کورٹ میں آدھے اس دیا کہ دلی سرکار کو جو پارلیمنٹ میں انہوں نے سوری جو نگم میں انہوں نے تیہ کیا ہے وہ پیسہ لوٹا جانا چاہیے یہ ہائی کورٹ کی رولی ہے سر we accordingly allow this application and direct the GNCT to release in the current financial year the remaining amount due towards BTA to the 3 corporation on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 2021-2022 ہائی کورٹ کے دینے کے بعد بھی اس مکھے منٹری نے کیول دلی کی جنتہ ڈھائی کروڑ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے اور ایک کیجی بار صاحب آپ کا جھگڑا بی جے پی سے ہو سکتا ہے آپ ایک انجیو چلا کر بلیک میلنگ کر کے پیسہ ہی کھٹرے نقمان ان لوگ تھے دلی کے اندر ان دلی کے لوگوں نے آپ کو مکھے منٹری مالک بنایا جی آپ دلی کے لوگوں سے بدلہ اس کا نکال رہے ہیں کہ جھگڑا بی جے پی سے ہے نا بی جے پی سے جھگڑا کری آپ دلی کے دھائی کروڑ لوگوں کے حق کو آپ کیوں مارنا چاہتے ہیں اس لئے ادھیک جی ہائی کورٹ کے دینڈ کہنے کے بعد بھی وہ پیسہ نہیں دیا گیا ہے نہ دینے کے بعد ادھیک جی اس میں انیہ ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے تیجی بار صاحب کے بادیان سے سر اس کے بعد دلی کے اندر ایس ڈی ایم سی کے فنڈ کی جو استطحیق بناتا ہے اکیل ایس ڈی ایم کی جس کو جہاں سے میں سانسد ہوئی ایکچول جو ریوائی ان کا بجٹ ایشٹی میٹ تھا ایک ہزار پانچ کروڑ روپے کا تھا جی اس کے بعد وہ پیسہ دیا سات سو اکتالیس کروڑ دوہزار اکیس بائی کا تھا ایک ہزار باون کروڑ وہ دیا چھہ سو چھوٹر کروڑ کے وقت چھہ سو کروڑ روپے اس میں سے بھی نکال لیے اس چھہ ہزار کے بعد دی اس پیسے کو روک لیے کیونکہ کیجریوان صاحب سات ورسوں میں اپنے کسی وعدے کو پورے نہیں کر پائے ستر نہیں نہیں سر سات ورسوں میں اپنے کسی بھی وعدے کو کسی وعدے کو پورا نہیں کیا اپنی اپنی دادا سن لو نا اپنی دادا سن لو تو آپ آپ کو تو اپنی بیپلتہ چھپانے کے لیے یہ ہے ارے بیٹھو نا بھائی بیٹھ جائی بہت ہوگی بیٹھ جائی آپ اپنی بیپلتہ چھپانے کے لیے بھے یہ آروپ لگاتے رہے کہ ال جی کام نہیں کرنے دی رہا اپنے دوست چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر آروپ زیادہ زیادہ بڑھتے رہو یہ پردتی ہے دلی کے مکہ منتری کی دلی وہ پھیل ایم سی ڈی پھیل ایم سی ڈی میں بھرشتہ چار ایم سی ڈی میں یہ آج جہاں کشمیر بنگال میں ہندو سرکشت نہیں ہیں اسی پرکار سے دلی کو بھی بنگال یہ یہ وشے ویسے آپ کا نہیں ہیں پر میں جانکاری دینے چاہتا ہوں دلی کو بھی بنگال بنانے کی کوشش ہے گھسپیٹیوں کو جمین ٹینٹ بجلی فری میں دی جاری یا اکلے میں جا کے شیک کر رہا ہے دک جی اسی مکہ منتری کے دوارا کہ جہاں ہندو سرکشت دار ہے یہ مکہ منتری سے یہ دلی دیش کی رازہ نہیں ہے دک جی اس مکہ منتری سے بچانے کے لیے اکلے ایریا میں سروے کر سکتے ہیں سر ایم سی ڈی ان کو روکتی ہے ایم سی ڈی جب روکتی ہے کہ فری میں چیز نہیں دے جائیں گی تو اس لیے ان کو چھپتا ہے آج جی دوسری طرف نگروں جو نگم ہے تین ان تینوں نگم نے اپنا جو ریوینیو بڑھانے کے لیے تین پرپوزل دیئے ملی سرکار کو سر پہلا پرپوزل تھا کومیرسل ٹیکس سے سمبندی پرستاو دوزار بیس میں دیئے تھے ہم کومیرسل ٹیکس کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنا ریوینیو بڑھا لیں گے پرمیشن نہیں دی دلی گورپنے آدھنی منیج یہ بھی جو بول رہے تھے پارکنگ کے دوارا ہم آئے بڑھا لیتے ہیں اپنی یہ پرپوزل بھیجا دلی سرکار کو ہمیں یعجت دے دیجئے نہیں دے دلی سرکار نے سر پھر نگم نے کہا ہم اپنے بانڈ جاری کر دیتے ہیں ہمیں اس کی حیجت دے دوں وہ بھی پینڈنگ ڈال رکھا ہے اگر نگم اپنا بھی ارننگ لینا چاہتی ہے ریوینیو لینا چاہتی ہے اس کو بھی دلی کا مکھی پتری دینا نہیں چاہتا آدھنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گناہ ہے ان صفائی کرمچاریوں کا کیا گناہ ہے ان ادھیاپک ٹیچروں کا جو سکول میں پڑھاتے ہیں کیا گناہ ہے ان ریٹائر ہوئے ادھیکاریوں کا بیچارے ان کو پینسن نہیں ملتی ان کو سیلری نہیں ملتی ٹائم کے اوپر چھے چھے مہینے کی سیلری ٹیچروں کی نہیں ملی آدھنی دلی کے اندر کیا گناہ ہے ان لوگوں کا کی جو بدھوا بہنیں ہیں جو اولڈ ایج ہیں ان کی پینسن ان کے پیٹ کو کاٹ کر یہ مکھی منتری اپنی راجلیتی کرنا چاہتا ہے لانت ہے تھے دلی کے مکھی منتری کو اوپر سر جو اس پرکار کی گھڑیت راجلیتی کرتا ہے جی کی پیسہ روک کر اور ان لوگوں کے گریب لوگوں کے پیسے کو روکنے کا کام کرتا ہے جو لوگ جو لوگ آرے دادا ہٹا دیں گے آپ چھتا مت کرو جو لوگ جو لوگ روجی روتی کمانے کے لیے اجولب ہمشے کے لیے باہر سے دلی میں آکر بسے ہیں جو لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا پکا مکام نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ بیمار ہو جائے انہیں آئیشبہ بھارتی ہو جانا سے لاپ نہیں ملنا چاہیے کیا گناہ ہے ان لوگوں کا جو دلی میں آکر بیس سال تیس سال پہلے بس گیا دک جی ان لوگوں کو آج تک سات ورس میں ایک بیٹی کو ایک مکام نہیں دیا کہ اندر سرکار نے تین کروڑ لوگوں کو لینڈریس لوگوں کو مکام دے دیئے دلی میں بھی اگر اس پرکار کی سرکار چلانے والا وقت یہ ٹھیک ہوتا تو کیا ان گریب لوگوں کو ان کا حصہ نہیں ملتا کیا وہ جو جھگی میں نوجوان رہتے ہیں ان کا سپرانی ہو پائلٹ بنے ان کا سپرانی ہوتا ہے انہوں نے پاپ کر دیا گریب کے اگر ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں تو کیا ان کو ادھیکار نہیں ملنی چاہیے تھے ان کو ادھیکار نہ مل جائے نگم نہ دے دے جے کے جنیوال اس کام کے اندر لگی رہتے ہیں سوری سر میں ڈیلیٹ کر دے پھنی یہ دلی کے مکہ مندری اس کام کے لیے لگی رہتے ہیں سر سر میں آپ کے سامنے اس کے باوجود نگم کے تینوں نگم میں نے جو ڈیولیمنٹ کے کام کیے اپنے ریسورسی سے کیول منیج جی نے کہا تھا کہ جب چودہ پندرے میں راشتے پتی شارسن تھا تو چار ہجار کروڑ روپیہ دیا گیا تھا مانیج جی آپ کے مادیم سے میں منیج جی کو جانکاری دینا چاہتا ہوں وہ چار ہجار کروڑ روپیہ جو ریلیز ہوا تھا وہ ایک فائنسل یئر کے لیے ریلیز کیا تھا جیتری صاحب نے اور یہ چھہ ہجار ایک سو نتیس کروڑ جو ہے یہ پانچ ورس کے لیے دیا منیج جی یہ بھی سٹیڈی کر رہے ہیں آپ یہ ایک ورس کے لیے نہیں دیا تو چھہ ہجار میں تین نگم پانچ سال کیسے چرائی جا سکتی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں ادھک جی اس بات کو لے کر دی تو ادھک جی اب اس کے بدلے میں جو ایم سیڈی نے کام کیا دیسپینسری پارک شٹیٹ لائٹ سفائی کے چھتر میں ڈلی کا بجٹ ہے ایک سال کا پچھ ستر ہجار آٹھ سو کروڑ ڈلی کا جی اور ایم سیڈی کا بجٹ جو اس نے مانا سترہ ہجار مکہ منتری جی نے دیا کیول چھہ ہجار اس کے باہدود بھی ایم سیڈی کے پاس اسکول ہیں سولہ سو سولہ جو بچوں کے نیو مجبوط کرنے کا کام کرتے ہیں اور ڈلی سرکار کے پاس اسکول ہے ایک ہزار چھبیس ایک چھٹی کلاس سے بھاروی کلاس تک تینوں نگم آٹھ لاکھ بچوں کو مفت میں کھانا دیتے ہیں یونی فارم دیتے ہیں بکس دیتے ہیں نگم کے مادیم سے اور ان کے جو اسکول ہیں ان اسکول کے اندر آج بھی جو دنیا میں ڈنکے پیٹ رہے ہیں آج بھی ان اسکولوں میں جو کیول ایک ہزار اسکول ہیں تین سو بانے میں اسکولوں میں پرنسپل نہیں ہیں تین سو تریسٹھ اسکولوں میں وائس پرنسپل نہیں ہیں اسکولوں میں ہے ہی نہیں سر وہ ہرسکنری کے اسکولوں میں اتنا بجٹ لینے کے بعد بھی اور میں سر دعویٰ کرتا ہوں کیجریوال جی جو دلی کے مکھی منتری ہیں وہ تو سر اس کو مان لیا جائے کہ جو نام لیا جائے اسکول دلی کرتا ہوں کیجریوال کرتا ہوں تو سر جو اب دیکھیں آپ سے نہیں بھی دن کر رہا ہوں آپ سے نہیں بھی دن کر رہا ہوں تو سر میں سر یہ سر وہ تو کیا راجنیتی چھوڑیں گے میں ایک بیچاردھارہ کو لے کر پچیس سال سے بیڈیارتی پریشت سے لے کر اور بھارتی جنتہ پارٹمیک بیچاردھارہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ تو ایک نوٹنکی کر کے انجیو چلا کر گم رہا کر کے آئے تھے وہ کیا راجنیتی چھوڑیں گے آپ کیجریوال آپ دلی کے مکھے منتری آپ دلی کے مکھے منتری سے سروے کروالی جیے سر کوئی تھرڈ اجنسی سے منیجی آپ سروے کروالی جیے کی دلی کے لوگ سینٹرل اسکولوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں دلی سرکار کے سکولوں میں لینا چاہتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں اگر 90% لوگ سینٹرل اسکول کے نہ کریں سکولوں کی اور وہ ایڈوٹائز کے ماندھم سے دیش کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں سر سر ایم سی ڈی کے سکولوں میں دو ہزار بیس میں انرولمنٹ جو ہوئی تھی سات لاکھ بیس ہزار بچوں کی تھی اور دو ہزار بائیس میں اب جو انرولمنٹ ہوئی ہے آٹھ لاکھ اکتر ہزار کی ہوئی ہے سر ایم سی ڈی کے سکولوں میں اس کے باوجود بھی اس لیے ایم سی ڈی کے لوگوں سے لوگ زیادہ خوش ہیں لیکن ایم سی ڈی کے تین بیر ہیں الگ الگ سوچ ہے پریسوئے کر نہیں سکتے جانکاری ایک دے نہیں سکتے ہیں اس کے کام سے مہاشیہ جی نے کیا بائدہ کیا تھا جی پانچ سو نئے سکول بناوں گا بیس کالیج بناوں گا ساتھ اسپتال بناوں گا ایم سی ڈی نے آٹھ نئے سکول کیول اسٹ لیے ایم سی ڈی نے نئے سکول بنائے آٹھ سر پچھا نائنٹی فائیب نائنٹی فائیب آن ریکارڈ بولنوں سر اور ان کی آر ٹی آئی کا جواب ہے میں اس کو ٹیبل کرنا چاہتا ہوں ڈلی سرکار کس نے آر ٹی آئی لگا اگر پوچھا گیا کہ بتائیں مکہ منتری جی کہ پچھلے سات بارس میں ڈلی میں کتنے نئے سکول بنائے ایک نئے سکول الاؤٹ ہوا اور ایک نئے سکول بنائے یہ آر ٹی آئی کا دلی سرکار کا جواب ہے سرویس کو ٹیبل کروں گا سر اس پیور کو میں ٹیبل کرنے کے بیش آتا ہوں میں اس لیے میں ککر بتانا چاہتا ہوں ایس ڈی ایم سی نے پچھان میں بلڈنگیں بنائی اور دلی سرکار نے ایکانومک سروی آف ڈیلی یہ میری ریپورٹ نہیں ہے سر بھاج بھاجی ریپورٹ نہیں ہے انہوں نے جواب دیا ہے دلی سرکار نہیں کے بار بیس رہی بلڈنگ بنائی اور ایس ڈی ایم سی نے ڈائنٹی فائیو نئے سکولوں کی بلڈنگ بنائی جو کچھے ٹی آئی نٹی پڑھ کے سکولوں میں چلا کرتے تھے ہسپیٹل کے مامنے بھی لے رہے تھے آج وہ کہتے ہیں ابھی دادا بھی بول رہے تھے اپنی تو ماملہ ختم ہو گئے بہن جی بڑا دورہ لگا کہ ہوں نہیں پورے دیش کے اندر نیتا بنوئی نیتا بنوئی اب ٹائے ٹائے فیس ہو گئی وہ آگے جی اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ الیکشن ٹالنا چاہتے ہیں اگر کجریوار جی کہتے ہیں دلی کے مکھے منتری کہ ہم اسکول میں نیتیویٹر بھی نہیں بول رہا جی ہم اسکول ہم چھناب سے ڈر رہے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈائیبیٹک ہونے کے بعد بھی گریہ منتری جی چھترپور کے اندر دس ہزار بیٹی ہسپیٹل کوویڈ میں بنائی تھی انہوں نے کبھی نہیں کہا گریہ منتری جی معنی پردھان منتری جی کہ اس بچار دھارہ کے من میں ڈلی کا در دے اس لیے اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں اس لیے کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ڈلی کے اندر ڈلی سرکار کے بعد ڈم سے چار سو ستانمیں مولا کلینک بنے جی بھی تک اور ڈلی ایم سی ڈی کے ڈیسپینزری تین سو گیارے پک ہی کام کر رہی ہیں سر چار سو ستانمیں سات سال میں تین سو گیارے یہ کمپریزن بتا رہو جی ڈلی سرکار کے کوویڈ کے دیر جو بتاتے تھے میں تیس ہزار بیٹ بنا ہوں گا ڈلی سرکار کے ٹوٹل بیٹ بارے ہزار چار سو ہیں ڈلی کے اندر اور ایم سی ڈی اور سینٹرل گورمنٹ دونوں کے بیٹ اگر ہم ڈلی کے اندر کریں گے تو پندرے ہزار سات سو چوالیس بیٹ ڈلی کے اندر ہے سر اور ڈلی کی ہیلث فیسٹیز کون دیکھ رہا ہے واوائی کون لوگتا ہے وہ مکہ منتری اپنا چہرہ لگا کر اور یہ کہتا ہے میں نے ڈلی میں ہیلث فیسٹا ٹھیک کر رکھی ہے تین ہزار بیٹ سینٹر اور ایم سی ڈی کی دونوں کسپتالوں کے اس سے زیادہ ہیں ساتھ میں اسپتال بنانے کا وعدہ ایک پالم کے اندر سیکٹر نو میں وہ تیرے کی نیو رکھی ہوئی ہے اور ایک امبیٹ کا نگر میں جو ہسپیٹل چار سو بیٹ کا ہے اسی چودہ پندرے کے بجٹ میں معنی جیتلی جی نے پچاس لاکھ روپے ارنیش منی دے کر وہ ہسپیٹل سینٹسن کے تھا امبیٹ کا نگر میں سات ورس میں دو ہسپیٹل بنے ہیں تو دونوں پرانے کشنٹسن کے کر رہے ہیں ان مہاشا جی نے ایک سکول نہیں بنائے پسیلے سات ورس کے اندر اس لیے یہ اس لیے میں ایم سی ڈی کے انیش ویدہ بتا دیتا ہوں پندرے ہزار سٹھ سٹھ پارک جن میں دو ہزار انیش پارکوں میں اوپن جیم اور سیتیس سو پچیس پارکوں میں جھولے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں ایم سی ڈی کے مادم سے لگائے گئے ہیں یہ دلی سرکار کے مادم سے نہیں ہیں پانچ لاکھ بیاسی ہزار ایلیڈی لائٹ دلی کو روشن کر رہے ہیں جو ایلیڈی کی برسا کی گئی ہے چار سو دو کومیٹی سینٹر بتائیں دلی سرکار پوچھنا چاہتا ہوں راجے سمہ میں ان کے لوگ ہیں وہ بولیں گے بتائیں کتنے کومیٹی سینٹر سات سال میں بنائیں اور ایم سی ڈی کے مادم سے چار سو دو سامودائق بھون جن میں گریبوں کے بچوں کی شادی جرام دل کواں پوجن وہ اپنے کام کر سکتے ہیں ان کا ڈیٹھ دو لاکھ روپے میندال اٹھنا پڑے آٹو ٹپر تین سو انتالیس آٹو ٹپر ہیں مینیسپل سولیڈ ویسٹ کے جو مینجمنٹ گھر گھر جا کر دلی میں کودہ اٹھانے کا کام کرتے ہیں یہ ایم سی ڈی نے کام کی ہے چودہ فلائی آور کے نیچے ایک سو پچات جگہوں میں جو بٹیکل پارک آپ کو نظر آئیں گے وہ روڈ پی ڈی بلو ڈی کی ہے لیکن دلی سڑ رہی ہے لوگ گالی دیں گے اسی لیے ایم سی ڈی نے ان پارکوں کا سوندری ایکن کیا ہو جو بٹیکل گارڈر بننے میں وہ ایم سی ڈی کے دورہ ڈبلپ کی ہوئے ہیں سارے کے سارے ایم سی ڈی کے دورہ چھے سو سو چالے کا کام جو چالوں ہیں تلی کے دورہ ایم سی ڈی کے دورہ چلائے جا رہے ہیں جہاں تک انہوں نے کہا تھا میں سبھی الڈی سی چپناسی چوکیدار تیچر سب کو پرمانٹ کروں گا دوزار چودہ پندرے میں کہا تھا انہوں نے ایک ہزار آنگن واری کی بہنوں کو نکال دیا نوکری سے اسی دلی کے مکہ منطری نے اور ایم سی ڈی نے سولے ہزار بارے ہزار پانچ سو ننیان میں کرمچاریوں کو جو ٹیمپریری تھے ان کو پرمانٹ کیا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر اسٹین ایوور کے اندر اور انہوں نے ایک کرمچاری کو پرمانٹی دیا ہے یہ سرکار نے جو بیٹھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چنام سے ڈلنے کے لئے بھاگ رہے ہیں یہ بھولی سی صورت بنا کر خوب کرتا ہے وہ لوگوں کے جھکموں کا حلاد وہ بھولی سی صورت بنا کر خوب کرتا ہے لوگوں کے جھکموں کا حلاد قرید کر دیکھ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے بھی سمیں لگے گا پھر یہ بولتا ہے سمیں لگے گا دو ہزار تیرہ چودہ میں کہا تھا نل سے جل دوں گا دلی کے لوگوں کو دو ہزار سترہ میں نگم کا چناوا گیا اور سمیں دے دو دو ہزار انیس میں نل سے جل دے دوں گا دلی کے لوگوں کو دو ہزار انیس میں نہیں دیے پھر کہنے گا دو ہزار بیس میں دے دوں گا کس پرکار کے وہ نوٹنگ کے اور نارے باجی کرتے رہے کیونکہ بیس نے کالج بنانے تھے دو لاکھ پبلک ٹوائلٹ بنانے تھے پانچ سو نے اسکول بنانے تھے ٹینکر ختم کر دوں گا مافیاوں کو وہ ڈبل ہو گئے بارے سواج دلی کے اندر ٹینکروں سے پانی جاتا ہے بیجلی کا بل آدھا کر دوں گا آڈٹ کراؤں گا جل بوڑ کا آج تک آڈٹ نہیں کر آیا کیونکہ جل بوڑ ساٹھ ہزار کروڑ کے گھاٹے میں چلا گیا ہے بیجلی کے آڈٹ کرانے والا ہم کو کہتا تھا ممبانی کے آدمی ہیں ہم کو کانگریس ملکہ امبانی کے ساتھ کام کر رہی ہے بیجلی کمپنیوں کو بھگا دوں گا آج اسی کمپنی بیجلی کمپنی کے ساتھ میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہوئے آج ان کو ایک دن نظر نہیں آرہا کہ وہ امبانی جی اب پیسے لے رہے ہیں اب وہ ان کا رشتہ دار بن گئے جی ہر گاؤں کو دیا جائے گا گاؤں کے مادیم سے نوازیوں کے پیسے نگرسار بکاس کروں گا یہ کہا تھا انہوں نے اپنے مینی فیسٹ چوہ 36 نمبر پہ 55,000 نہیں ویکنسی نکالوں گا لوگوں کو نوکری دینے کے لیے آپ کے مادیم سے صدر کے مادیم سے دیش کو بتانا آنیوار ہے دک جی کہ وہ کتنا بڑا نیٹورلال ہے اس نیٹورلال کے جہاں سے مانے کے بعد سال دو سال بات تو لوگ رہ سکتے ہیں خوش لیکن اس کے بعد کیا حالت ہوگی وہ دلی کی پیڑا کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو جانکاری ملے گی پانچ ہجار نئی بس کھری دوں گا یہ کہا تھا پانچ ہجار نئی بس کھری دوں گا اگر مانی نے پردھان منتری پی اے مودہ یوزنا لے کر نہ آتے تو دو دو سال تک یہ ہی کہتے رہے سینٹرل گورنمنٹ نے چھٹھی بھیجی سروں کو دو ہزار سولہ سترے میں آپ ہمیں اس کے بانڈری کرا کر دیجئے ہم کوروڑی پاس کرنا چاہتے ہیں دو ہزار انیس میں یوڈی منیسٹر نے چھٹھی لکھی ان کو دو ہزار انیس میں کہتا ہے ہم نے تو بھی اجنسی اپوائنٹ نہیں کی ہمیں اور دو سال کا ٹائم دے دو یوڈی منیسٹر نے کہا آپ کو چودے سے ہم نے پندرے سے سترے تکا ٹائم دیا سترے تکا ٹائم مانگ رہے ہو تب انیسیٹیو سینٹرل گورنمنٹ نے لیا جو آج نکم کے بارے میں لینے جاری ہے سینٹرل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ نے لیفٹیننٹ گورنر کے بادیم سے جو ادھیکار انیس سو اکیارنمنٹ میں کانگریس نے جب یہ ایکٹ بنایا تھا اس میں لیفٹیننٹ گورنر کو ادھیکار دیئے تھے اس کا اپیوک کرتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ نے دلی کے پردھان منتری جی نے دلی کے 36 لاکھ لوگوں کے کلونیوں کے مکانوں کو پکا کیا جو ان کے اوپر تلوار لٹکتی رہتی تھی اس سے ان لوگوں کو مکتی دلائی ورنہ ان اناتری کلونی کے روگوں کا کیا حال ہوتا اس لیے تک جی میں آپ کے زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ سے کیول ایک ہی بات کہہ کر مجھے یاد آ رہی ہے یہ باتیں دیکھ کر کہ جو سپنے دکھاتے ہیں جو سپنے دکھاتے ہیں کہ آنکھیں بھی ادھیکی آپ کے مادم سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیول سورج نکلنے سے اندھیرہ نہیں چلا جاتا کیول سورج نکلنے سے اندھیرہ نہیں چلا جاتا اندھیرہ بھیجنے کے لیے تو آنکھیں بھی کھولنی پڑتی ہے سبوٹلے کے بعد ورنہ آنکھیں کہ سامنے اندھیرہ دیجر آتا ہے یہ جو آنکھیں کھولے بگر یہ کچھ لوگ ان کے گورو گواہ بن کر اور یہاں پر ان کے بکتوے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں یہاں پر ایک ہو جاتے ہیں سدن کے اندر آ کر وہاں پر دوست رہتے ہیں یہاں پر خستی کرتے ہیں ان کو بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ دلی دلی کے اندر ایمبیسیز ہے دلی کے اندر سبھی راجیوں کے ہاؤس ہے دلی کے اندر انٹرنیشن لیول کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں دلی دیش کی رازدھانی ہیں آج جو دیش کے پردہان منطری مودی جی نے دیش اور دلی کا نام پوری دنیا میں نمبر ون نمبر دو تیری کے اوپر آئے ہوئے آج بڑے لوگوں کو نسی ٹی پی کے نیتا کو سپریہ جی کے نیتا کو کہنا پڑا کہ مودی جی کی لوگ پریہ تری تری بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں چندہ کرنی چاہیے ہمیں اس کو کنٹساج نہیں کرنا چاہیے آج دلی اگر کوڑے کا ڈھیر رہے گی آج دلی اگر گندی رہے گی آج دلی کے اندر بیماریاں پھیلیں گی آج دلی میں پولیشن پھیلے گا تو ان چوہے صاحب کو گرگٹ صاحب کو کوئی نہیں پوچھے گا جی مودی جی کی بدنامی ہوگی کہ دیش کے پردہان منطری کی رازدھانی میں پولیشن کے کارنی تنے لوگ مارے جاتے ہیں اس لئے دلی کا اس کا ایک ہی کرنے کے بعد ایم سی ڈی کا اس کا فنڈ جو ہوگا جو ساؤت ایم سی ڈی سے مل کر آتا ہے اور میئر بھی اگر ایک ہوگا تو مل کر نینے لے گا اور نینے لینے کے بعد وہ اپنی ادھکار جو دلی کے لوگوں کے ان کو بجبوتی کے ساتھ رکھ سکتا ہے لوگ تلطری درشتی میں اور اگر وہ بجبوتی کے ساتھ رکھے گا تو اس کے نینے کو لوگ مانیں گی بھی ایپریسٹیٹ کریں گے کیول دلی کے مکہ منطری کے جھانسے میں لوگ نہیں آئیں گے اور دلی کے جو ڈھائی کروڑ لوگ ہیں ان کی اچھا کے انصار دلی کے اندر ڈبلپمنٹ کے کام ہوں گے اس لیے یہ چنام سے بی جے پی چنام سے بھاگنے والی ہے ارے دھارہ تیو سو ستر ہٹانے پر بھی کسی سے ڈر ہے بھگوان چری رام کا مندر بنانے سے کسی نہیں ڈر ہے یہ کیا کرے گا چنام پر بھاگیں گے اور اترا چل اتر پردیس گوہ ویجورم وہاں پر بھی تو چنام لڑایا تھا انہوں نے میڈیا کے بندوں سے بھی کہتا ہوں میڈیا کے بندوں سے کہتا ہوں تمہیں ایک پنجاب تو نظر آتا ہے وہاں ہم نہیں تھے وہاں ستر سال سے دیش کو لوٹنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ڈیفیٹ ملی ہے ہم چار راجو میں تھے چاروں راجو میں اس کی جو ڈجبت ہوئی ہے یہ میڈیا کے بندوں کو سوچنا چاہیے یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ پنجاب کے اندر جیتا ہے تو ہمیں ہرا کر رہی ہے ہم تو پنجاب میں تھے ان یدنگی اس لئے میں اتنا نبیدن کرتے ہوئے مانے گرہ منتری جی اس بھل کو لے کر آئے ہیں اس بل کا میں سمرتن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور دلی کے ڈھائی کروڑ لوگوں کے دکاس کے لئے یہ بل لائے جا رہا ہے اور اسی یہی کہہ کر میں پیوانی کو براب دوں گا بہت بہت دھنے والے